اس وقت لکھنو کے بہت نمائندہ لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں میں صرف پہلی صف میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ترتیب سے گناوں تو ادھر ہمارا میڈیا یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرالین میڈیا جن کے ہاتھوں میں کیمرے بھی ہیں اور قلم بھی ہیں ادھر جناب مسعود احمد رود مسعود حسین ردولوی صاحب لکھنو سے لے کے دہلی تک ایجوکیشن کا ایک بڑا نام ہے بڑا تجربہ ہے سات اٹھ کتابوں کے رائٹر ہیں سلطان شاکر حاشمی صاحب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اردو کی کتابیں زیادہ اچھی لگتے ہیں یا انگریزی کے جب دو چار مہینے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں تو ایک نئی کتاب کے ساتھ میں آ جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ان کی کتاب کے لیے نو مہینے نہیں تین مہینے ہی بہت ہوتے ہیں جناب مسیب نقوی صاحب شیعہ کالج کی تصویر کو انہوں نے بدلا اور چونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کالج کی تصویر بنانے والا نیشنل کالج کو چار کمروں سے ایک گریڈ نیک میں دلانے والا وہ ہماری لکھنے انیویسٹی کی تصویر بنائے تو اسی سلسلے کا ایک نام جناب مسیب نقوی صاحب ہیں تھوڑا سا تالیاں طلبہ بجاتے رہو یہ سب تمہارے لیے آئیکون ہیں آئیڈیل ہیں اور محترم جناب انور جلال پوری صاحب قرآن اور گیتہ کے رشتے کو ہمارے سماج میں اتار کے لانے والا محترم جناب ڈاکٹر انور جلال پوری صاحب رضوان احمد صاحب یہ ہمارے ایڈمیسٹیشن کا اتنا بڑا نام آپ دیکھتے ہیں یہ پولیس والے ان کے نام سے ڈریں یتنے بڑے اہدے دار اور اس کے بعد میں شائروں کے ساتھ میں جب بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شائروں کے پاس بھی حفاظت دلانے والا کوئی ایک شخص موجود ہے بامبے سے چار مہمان تالیاں پھر رہ گئیں دیکھئے بامبے سے چار مہمان آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کا بھی نام ہم تک آ جائے تاکہ یہاں سے کم سے کم پکار تو دیں ہم پروفیسر ایمیریٹس پد مشری آسفہ زمانی صاحبہ آپ نے راج بھون میں ان کی کئی کتابوں کا لوکار پڑھ کر آیا ہمارے درمیان موجود ہیں شعبہ اردو کی صدراجو پرکاش صاحب ہمارے کئی افثانوں مجموعوں کے خالق ہیں پروفیسر صابرہ حبیب آتے ہیں اور ڈاکٹر نصیم نکھت لکھنو کی آواز کو پوری دنیا کے مشاعروں میں پہنچاتی ہیں حمایت جائسی صاحب ہمارے صحافی ہیں اور یہ جو آج یہ جو خاجہ ہیں نا یہ اردو کے خاجہ ہیں جیسے ہمارے خاجہ مہینود ان چشتیوں کہتے ہیں ان کے آستانے پر چلئے تو اردو والے ان کے آستانے پر نظر آتے ہیں دعوتیں کرتے رہتے ہیں اور پینتالیس کالج ان کے پاس اپنے موجود ہیں اور یہ مجلسی صاحب سبتم محمد نخوی صاحب کی تمام تر وراستوں کے بیٹے ہیں یہ یہ ایک پورا نام ہے تالیاں پھر رہ گئیں سبتم محمد نخوی صاحب میرے استاد ہیں گروہ جی میں کیا کہوں گا سید سراج مہدی صاحب یہ جہاں رہتے ہیں وہیں علم کی محفیل سجا لیتے ہیں شوارہ ان کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کے لئے تالی بجانے کو کہنا بھی نہیں پڑتا ہے انیس انساری صاحب وائس چانسلر ہیں رہے ہیں خواجہ مہنودین اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے اور ان کے لئے لوگ تالیاں اس لئے نہیں بجاتے کہ یہ وائس چانسلر ہیں اس لئے بجاتے ہیں کہ اچھے شاعر ہیں تو یہ ہمارا پورا سلسلہ ہے اب ایک بات یہ میں نے آپ کے گورنر صاحب کی خدمت میں پیش کی اور ایک بات جو انہوں نے نہیں کہی وہ میں نے سن لی وہ یہ کہ یہ سارے شروطہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آود نامہ میں لکھا ہے اور چھپا ہے وہ ہم پڑھتے رہیں گے اور ہم اب پڑھنے اڑنے کی بات نہیں ہم صرف سننا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک قطرے میں سمندر کو کیسے بھرا جاتا ہے ایک جملے میں کتاب کو کیسے بھرا جاتا ہے اور ایک گلاب میں ساری خوشبوں کو کیسے بھرا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بولنے والے صرف بولنے پڑھے نہیں ہاں دیکھئے یعنی دو تین منٹ میں ساری باتیں آ جائیں اب ایک تیسری بات میں جہاں تک آپ کو لے کے آیا میں بات کر رہا ہوں عود کی لکھنو کی جہاں پہ آپ نے چریوتی چریوتی لے جا کے مکمل کی یعنی یہ وہ پردیش ہے جہاں گنگا اور یمنا بہتی ہیں جہاں ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سم ملجل کے رہتے ہیں جہاں غوث خان جو ہماری جھانسی کی رانی کے ساتھ ہیں اور ہمارے وہ ہمارے آسفت دولہ کے ساتھ جو ہمارے ہندو ویر ہیں ان سب کی ایک تصویریں ہیں ان کے لئے مجھے کتاب اتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا مدن موہن مالوی حال لکھنو شدیلہ کا یہ خود کافی ہے جہاں ایک طرف فردوسی ہیں ایک طرف کالی داس ہیں ایک طرف نیوٹن ہیں ایک طرف گبن ہیں ایک طرف چاڑک ہیں یہ پورا ایسا لگتا ہے کہ اکھنڈ بھارت ہمارے مالوی حال میں آ گیا یہ ایک تا کی مثال ہے اچھا جب یہ ماحول وہ واتہ وڑا پیش کرتا ہے جہاں ہم سب لوگ ملجل کے رہتے ہیں سارا اتحاس ایک ہو جاتا ہے ساری بھاشائیں ایک ہو جاتی ہیں سارے سنسکار ایک ہو جاتے ہیں ساری تہذیبیں ایک ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں مقرر بھی ایسا ہونا چاہیے جو آدمی قرآن کا ہو لکھے گیتا کے اوپر یعنی گیتا کو اردو شائری میں پیش کرنے والا کئی عدد کتابوں کا مصنف ڈاکٹر انور جلال پوری یش بھارتی آوارڈی کہوں تو اب تو سبھی لوگ یہاں ہیں لیکن ان کا نام آوارڈ سے بہت بلند ہے تشریف لے آئیں اور اظہار خیال فرمائیں چرہوتی پر چرہوتی چرہوتی کے اوپر گورنر صاحب کی شخصیت پر قلم پر زبان پر شہلی پر بھاشا پر چہوتر پردیش آلی مرتبت گورنر صاحب باقی سب میرے لئے وستاد کی حصیت رکھتے ہیں اس لئے نام لے کر میں ایک دو منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا مسلمان سکھ اور ہندو بولتا ہے مسلمان سکھ اور ہندو بولتا ہے سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے محترم گورنر صاحب میں نے جان بوچ کر یہ چار مصرے پڑھے مجھے اردو کے لئے بڑے خدشات اور بڑے خطرات تھے میرے ذہن میں لیکن جب اتر فردیش کے گورنر نے پچھلے جلسے میں یہ کہہ دیا کہ اردو اتنی پیاری زبان ہے کہ میں اسے سیکھوں گا اور آئندہ کسی جلسے میں میں خود اردو میں تقریر کروں گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اتر فردیش میں اردو کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے محترم گورنر صاحب آپ کی شخصیت عجیب و غریب ہے بڑی پورا سرار آپ کی شخصیت اس میں بڑے راز اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ نے اپنی بیاسی سال کی زندگی میں اتنے سبق لوگوں کو سکھائے ہیں کہ انہیں سیکھ کر کے لوگ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لئے آدمی کو سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے آدمی کے اندر عدبی ذوق بھی ہونا چاہیے اور محنت کشوں کی محنت سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو بھی جو محسوس کر سکتا ہے وہی آپ کی شخصیت کو محسوس کر سکتا ہے یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں آپ جب لکھنو آئے تو میں میرا پہلا اتفاق ہوا اس ہوتل میں عوض کلارک میں آپ کو سننے کا میں پہلے دن سمجھ گیا یہ آدمی شخص نہیں شخصیت ہے یہ آدمی فرد نہیں انفرادیت ہے یہ آدمی ذرہ نہیں ہے ستارہ بھی نہیں ہے اس میں سورج بننے کی ساری سلاحیت ہے اس لیے کہ لکھنو کی تہذیب پر ایک ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی تھی ہم سب دیکھ رہے تھے کئی سو لوگ تھے لکھنو کی کوئی امارتہ ایسی نہیں تھی جو چھوٹی ہو اس ڈاکومنٹری میں سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے آخر میں جب گورنر صاحب کو تقریر کرنی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت اچھا لگا لکھنو ساری امارتوں کو دیکھ کر کہ بہت اچھا لگا کاش اس میں راج بھون بھی دکھایا گیا ہوتا سارے تصویر بنانے والے شرمندہ ہو گئے اور باقی جتنے لوگ تھے اسی وقت گورنر صاحب کی ذہانت علمیت بصیرت اور دور اندیشی کے قائل ہو گئے اور میں خود اسی وقت سے گورنر صاحب کا ملید ہو گیا اور میری چار کتابیں اردو شائری میں گیتا اردو شائری میں گیتا انجلی اردو شائری میں عمر خیام اور قرآن کا تیسوہ پیارہ کا شائری میں ترجمہ میں اس کے کچھ ہی دن کے بعد گورنر ہاؤس اپنے دوش ہر شوردھن اگروال صاحب کے ساتھ گیا اور وہ کتابیں میں نے گورنر صاحب کی خدمت میں پیش کی انہوں نے میری بے انتہا عزت افضائی کی لیکن پھر مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ کسی علمی یادوی موضوع پر میں گورنر صاحب سے ملاقات کر سکوں میں نے چونکہ گیتا کا ترجمہ کیا ہے ایک ایک شلوک کو بہت غور سے پڑھا ہے انگریزی میں بھی ترجمہ پڑھا ہے ہندی میں بھی پڑھا ہے اردو میں بھی پڑھا ہے اور گورنر صاحب کی کتاب کو پڑھا ہے ان کی زندگی کو سمجھا ہے گیتا کا ایک فلسفہ ہے کرم کا درشن گورنر صاحب نے کرم کے درشن کو جس طرح سے نے حق عدا کر دیا ہے کرشن کی زندگی سے جو سبق کسی کو مل سکتا ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھال کر دوسروں کو اپنی زندگی کی کتاب پڑھنے کے لیے انہوں نے آمادہ کر دیا ہے تو وقت چونکہ بہت کم ہے ورنہ میں بہت کچھ سمجھ کر کے اور لکھ کر لائے تھا گورنر صاحب کینسر سے لڑتے رہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں کسی آدمی کو کینسر ہو گیا ہو اور وہ ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچائے کہ میں مر بھی سکتا ہوں وہ شخص جو ہے موت کے اوپر کس طرح سے فتح پائی گورنر صاحب نے یہ سبق ہمیں گورنر صاحب کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ موت کے اوپر کس طرح فتح پائی جا سکتی ہے اور یہ تبھی پائی جا سکتی ہے جب ایک لمحہ آپ مایوس نہ ہوں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ زندگی خدا کی امانت ہے اور اس امانت کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے ایک چیز پھر میں آپ کو آگے بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم نہ تو جیتی ہے نہ ہارتی ہے بلکہ جیتی ہے ترقی پسندی ہار جاتی ہے تنگ نظری گورنر صاحب کی زندگی سے میں نے یہ ہوں میری منزل پہ نظر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا میرا خود ایک شیر ہے کہ جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے محترم گورنر صاحب جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے جو رک گئی ہے وہ کچھ نہیں ہے جو چل رہی ہے وہ زندگی ہے اندھیری شب میں چراغ بن کر جو جل رہی ہے وہ زندگی ہے گورنر صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے اور یہ خوبی ہم سب لوگوں میں شاید ہزاروں میں ایک مائی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اس وقت پکے نہیں رہ جاتے جب ماحول مخالف ہوتا ہے گورنر صاحب کا ایک خاص نظریہ سے تعلق ہے جسے رسس کہتے ہیں اور اس نظریہ کی وفاداری کا یہ عالم ہے کہ بچپن سے آج تک وہ رسس میں رہے لیکن ایک لمحے کسی بھی ماحول میں انہوں نے اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی یہ بہت بڑا کریکٹر ہے کہ آدمی اپنے عقیدے اور اپنے نظریہ کا وفادار ہو غالب نے یہ کہا تھا کہ وفاداری بشرت مستواری اصل ایمہ ہے مرے بلتھانے میں تو قابل میں گاڑو ورحمن کو اگر اپنے بوتوں سے سچی وفاداری ہے دل سے وفاداری ہے تو وہ برحمن اگر بسھانے میں بھی مر جائے تو قابل میں اسے دفن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ غالب ہی کا جماغ اس بات کو سوچ سکتا تھا اور نہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ اگر مخالف کوئی ماحول ہو تو ہم فورا اپنے عقیدے سے سمجھوٹا کر لیتے ہیں گورنر صاحب کو میں اسلام کرتا ہوں کہ یوفی میں بھی آکے انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے نظریہ کی افاداری کا اعلان کیا اپنی تقریر میں بھی اپنے نظریہ کی افاداری کا اعلان کرتے ہیں گورنر صاحب کو دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے بڑا مشہور قول کہ آپ میری مخالفت کرتے ہیں مجھے برا لگتا ہے لیکن آپ کو میری مخالفت کرنے کا حق حاصل رہے اس کے لیے زندگی بھر میں لڑائی لڑتا رہوں گا زندہ بات گورنر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا پیڈیر جب ختم ہو پان سال تو کوئی کی گنگا جمنی تہذیب جو ہے وہ حسین سے حسین تر ہو سکے بہت شکریہ